اگر ان گالمی کی جی کے پروار سے ملتیا ہوئی ہوں وہ باتیں انہوں نے مجھے بتا ہی ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس صدی میں ایسی چیزیں کسی کے ساتھ ہو سکتی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ سترہ اٹھارہ لوگوں کو گالمی کی سماج کے سترہ اٹھارہ لوگوں کو سندگوں اٹھا گیا الگ الگ جگہوں سے پولیس تھانے میں لے گئے وہاں پہ بے رحم پٹائی ہوئی ہے ان کی ان کی بیوی نے مجھے بتایا ان کو صرف مہلا نے نہیں لیکن پنشوں نے بھی مارا ہے ان کے بڑے بڑے گھاں ہیں ان کے سامنے ان کی باتی کو مارا گیا ہے پیتا گیا ہے بے رحمی سے ان کے ہاتھ پر باندھ کے انہوں نے مجھے یہاں تک آ کی الیکٹرک شاک دیا گیا ان کو اور جو باتیں مجھے بتائیں میں دہرانا بھی نہیں چاہتی کیونکہ مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے جو انہوں نے کہا چار دنوں کے لیے ان کے پریوار کے صدرشوں کو کھانے میں رکھا بے رحمی سے پیتا اس کے بعد جب ارون کو اٹھا کر لے گئے ان کی بیوی ان کو اس طرح سے پیتا گیا ان کے بھائی ان سے ملے دو بجے رات کو انہوں نے کہہ رہے کہ جب ملے اس کے بعد ان سے دہائی بجے بتایا گیا کہ ان کی موت ہوئی پوست موٹم میں پریوار کا ایک بھی صدرش موجود نہیں تھا پوست موٹم کی رپورٹ پریوار کو نہیں دی گئی ہے ایک تحریر دکھائی گئی ایک بھائی کو اس سے سائن کروائی گئی ان کو پڑنا نہیں آتا ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا سائن کیا ہے ان کے گھر کو ایک دم رین سیک کیا گیا ہے آپ جائیں ان کے گھر دیکھیں ان کے پلنگ توڑے گئے ہیں ان کے کپڑے پھے کے گئے ہیں ان کا سارا سمان نکالا ہوا ہے اور علماریوں میں سے جو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لئے رکھا تھا اور ان جی کے بھائی نے وہ بھی لے کے چلے گئے ہیں تو یہ کس طرح کی